تجربے سے سارا کرتی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سارے چینلوں کو بے وقوب بنائے ہوا ہے ساری دنیاوں کو بے وقوب بنائے ہوا ہے ان کے پاس کک بھی نہیں ہے تجربہ ماتھا پڑھ لیتی ہیں اور تمہارے اتنے لا تعداد عشق معاشقے اللہ 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 عاشق مزاج دیکھ جدر جاتا ہے بس اس کو لڑکی اچھی لگ جاتی ہے ادھر سامرکو ناظرین میں ہوں کاشف گلزار میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں یہ آپ کے مستقبل کا حال بتا دیتی ہیں یہ آپ کا ہاتھ پڑھ لیتی ہیں آپ کا ماتھا پڑھ لیتی ہیں آپ کا چہرہ پڑھ لیتی ہیں آپ کی آنکھیں پڑھ لیتی ہیں یہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کے مستقبل میں کیا ہوگا آپ کی شادی کب ہوگی آپ کی بربادی کب ہوگی آئے کار روزگار کب چلے گا آپ کا روزگار برباد کب ہوگا آپ باہر کب جائیں گے اگر کسی کنٹری میں جاب کرنا چاہتے ہیں یا آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں کچھ بھی یہ ہر چیز بتا دیتی ہیں جھوٹے کیسے جھوٹے میں نے یہ سنیا کہ آپ ہاتھ پکڑتی ہیں تو ہاتھ پکڑ کے بتا دیتی ہیں کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہے ہیں پی کے نام سے آپ مشہور ہیں میں ہاتھ پکڑ کے بندہ اڑا کے لے جاتی ہوں اڑا کے لے جاتی ہیں پکڑنا ہاتھ نہیں اڑا کے نہیں لیکن یہ پی کے والی بات سچ ہے آپ ایسا ہے کہ آپ ہاتھ کی لکیریں پڑھ لیتی ہیں ماتھا پڑھ لیتی ہیں آنکھیں پڑھ لیتی ہیں چیرہ پڑھ لیتی ہیں یہ اس میں کتنی حقیقت ہے درہا نہ بتائیے پی کے جو شروع ہوا تھا اور ہاتھ جو کیا تھا وہ ہاتھ کو ٹچ کرنے والا تھا پڑنا ہاتھ لائنے پڑنا ہوتا ہے اور ہاتھ ٹچ اپ کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہاتھ ملانا کیوں ضروری ہے ہمارے مذہب میں کیوں کہا گیا ہے کہ ہاتھ ملاؤ ہاتھ جب تم ہاتھ ملاؤ میرے ساتھ اب تمہاری خون کی رگیں تمہاری روح تمہارا سارا جسم مجھ سے بول رہا ہے کیا بول رہا ہے بتائیں گے نہیں آپ بتائیں گے کیا بول رہا ہے بول رہا ہے یار میں بڑا ہی پیڑا ہوں میں تو نہیں پیڑا ہوں گا میں تو بہت اچھا سارے کہنے ہیں میں بہت اچھا ہوں مجھے بتائیں کہ آپ واقعی ہاتھ پکڑ کے اگلے بندے کا دل کا دماغ کا حال بتا دیتی ہیں کتنے پرسنٹی اس میں سچائی ہے دیکھو پرسنٹیج تو میں نے سچی بتاؤں کوئی کتاب نہیں رکھی بھی کہ میں حساب لگاؤں لیکن اکثر ہی ہوتا ہے کہ میں جن کے ساتھ یہ کرتی ہوں اور بہت کم کرتی ہوں میرا پہلا واقعہ جو ہوا تھا وہ ائرپورٹ پہ ہوا تھا ایک ایفریکن آیا ہوا تھا میں نے اس کا ہاتھ دیکھا ایسٹرل ٹرائولنگ کر کے میں تو اس کے گھر چلی گئی اس کو میں نے کہا وہ کہتا ہے میں تو یقین ہی نہیں کرتا میں نے کہا چھو تو ایسے کرتے ہوں تمہارا گھر بتا دیتی ہوں کدھر ہے ہاتھ پکڑ کے آپ نے گھر بتا دی ہاں کہتا ہے کیسے آپ کرے گی میں نے کہا لاؤ ہاتھ دو اس نے میرے ہاتھ کے ساتھ رکھا میں نے کہا تمہارا گھر ایسے ہے جاؤ تو پہلے سیدھے ہاتھ پہ ڈرائنگ روم ہے تھوڑا سا آگے جاؤ تو ایک اور کمرہ ہے الٹے ہاتھ پہ تمہارا کچن ہے تمہاری امی ایسی ہے وہاں یہ کام کر رہی ہیں اوپر دو کمرے ہیں کہتا ہے یہ کیا آپ کیسے گئیں میں نے کہا میں گئی ہو آئی میرے گھر نہ پہنچ جائے خدا آدھا واسدہ میں نے لگ رہا ہے میرا ہاتھ نہ ہاتھ لگا اے لوگ میرے گھر پہنچ میرا گھر کی تھی تو اسی دسوں کے ذرا آج کر کے دکھا دیتے ہیں کھانا لے کر آئے ہوتے تو میں بتاتی ہے امی نے اتنا اچھا کھانا بنایا تھا وہ تمہیں روگ بھی رہی تھی کہ بیٹا کھانا کھا کے جا تو کھانا کھا کے نہیں آیا کہہ رہی تھی نا امی کھانا تو میں واقع نہیں کھا کے آ لیکن امی نہیں کہہ رہی تھی بیوی کہہ رہی تھی بیوی کہہ رہی تھی بیوی تم سے ماں والا پیار کرتی ہے آپ کے نا غلط ہوگی میری تو شادی نہیں ہوئی شادی نہیں ہوئی تم وہ بہن کہہ رہی تھی آپ آج بتائیں گی میری شادی کرنے ہی نہیں پہلے بتائیں میری شادی کب ہو بتاؤ تمہاری اور اگر میں تمہیں کہوں کہ تم جھوٹ بور رہے تمہاری شادی ہوئی بھی ہے پھر بتائیں کب ہوگی شادی کب تمہیں تاریخ تو نہیں بتاتی کار تو تم نے خود ہی چپانے ہوں گے یا تھی تو دو شادیاں اور چار بچے لکھے میں اور تمہاری اتنے لا تعداد عشق معاشقے اللہ 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 عاشق مزاج دیکھ جدر جاتا ہے بس اس کو لڑکی اچھی لگ جاتی ہے یہ بھی میری یہ بھی میری یہ بھی میری ساری لڑکیاں تیری نہیں ہو سکتی ہیں اب یہ والا ہاتھ دیکھاؤ شادی تم ایک کرو گے ایک تمہارا زبرتست لف افیر چلے گا بگر دل ٹوٹ گیا تین زبیر کیا ہے یار اچھا میں زبیر نہیں میں کاشف کیا ہے کیا بسنا ہے اچھا یہ ایک دو باتیں تو آپ کی ساتھ چاہیں کہ لاب ہوا تھا اور شدید ہوا تھا اور دل بھی ٹوٹا تھا یہ شادی والی بات جو ہے نا پتہ ہے پانچ سے چھ سال کا وقفہ ہے وہ کب ہوا تھا ہو گیا ہے یار کمال ہے کمال بلکل سچ بتایا یہ دو تین باتیں تو انہوں نے بلکل سچ بتائیے میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں کیا کہنے آپ مجھے ایسی چاہیے فین کی مجھے کوئی ضرورت دے کیا بات ہے اچھا مجھے ایک بات ہے اور کچھ بتائیں میرے بات آج ناظرین دیکھ لیں اچھا میں ایک بات بتاؤں میں نے ہاتھ دیکھنا چھوڑا ہوئے جب تک کہ میں پروپر جگہ نہیں لیتی خوش قسمت تم بہت ہو ماشاءاللہ جس چیز کو نا کہتے ہیں نا مٹی کو ہاتھ لگاؤ سونا بنتا ہے تم وہ والے ہو اور تمہاری سب سے بڑی خوبی یہ ہے نا کہ تم ہر ایک رنگ میں ڈھل جاتے ہو ہر ایک کی بات سنتے ہو پیار سے سنتے ہو کرتے تو تم وہی ہو جو تمہارا دل چاہتا ہے سن سب کی لیتے ہو آرٹسٹک مساج خوبصورت چیز نہیں تب ہی تمہیں حسن پسند ہے نا اچھا کہیں یہ پڑ رہی ہیں یا میرے دماغ میں زارہ کچھ دیکھ رہی ہیں نہیں نہیں یہ تو تمہاری لائنوں میں لکھا ہے یہ ہے کہ تم اپنے دبل مائنڈڈ بہت ہوتے ہو کبھی کہتے ہو دل کی بات مانوں کبھی کہتے ہو دماغ کی دماغ کہہ رہا ہے یہ دل کہہ رہا ہے یہ یہ کروں یا یہ کروں اس کے بیچ میں تم کافی ڈامہ ڈول رہتے ہو اور دماغ کو بہت زیادہ یوز کرتے ہو ہر چیز کو انیلائز بھی بہت زیادہ کرتے ہو میں کہوں گی تھوڑا سا جو ہے نا اس چیز کو چینلائز کرو چینلائز کا مطلب ہے لائن پہ لگاؤ یا دل کی مان لو یا دیکھو چند معاملات میں دل کی مانو چند معاملات میں دماغ کو رکھو ہر معاملات میں دل اور دماغ ساتھ نہیں چل سکتی بڑا مشکل ہو جائے گا باہر کی لائن بھی ہے دبائی شبائی قریب جاؤ گے فلپینز یہاں وہاں پھر ہوگے اور واپس آ جاؤ گے پھر جاؤ گے اور واپس آ جاؤ گے پتہ نہیں تمہاری پاکستان میں کچھ جڑے ایسی ہیں یا تو تم لوریوں کو نا پاکستان پسند بڑا ہے کھا 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 یہ تھوڑا سا اختلاف ہو رہا ہے آپ کی بات کرو آپ کی باتیں 90% ٹھیک ہیں انہوں نے جو میرے بارے میں بتایا میری سوچ بھی یہی ہے کہ میں نے کہیں دور نہیں جانا انہوں نے باہر جانے کے بعد کی تو میں نے میری سوچ بھی یہی ہے کہ میں دبائی تک جاؤں بس مجھے یہ یورپ شورپ اچھے بھی نہیں لگتے ہیں اگر میں کہیں گیا بھی تو تھوڑا بات گمنے کے لیے لیکن معذرت مجھے ایسے لگتا ہے آپ کو لائنیں پڑھنی نہیں آتی ہاتھ پڑھنا نہیں آتا پوچھے کیوں کیوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایکسپیرینس اتنا ہو گیا ہے کہ آپ بندے کا چہرہ دیکھ کے اس کا لائف سٹائل دیکھ کے اس کا بول چال دیکھ کے آپ گست کر لیتی ہیں کہ یہ یہ ہو سکتا ہے بائیس کروڑا وانہ یار کوئی بھی آ سکتا ہے ایکسپیرینس آپ کا جتنا بھی ہو جائے آپ کسی بندے کے ایکزیکٹ بات تھوڑی بتا سکتے ہو ایکسپیرینس بہت ہے میں میرا بعض اوقات تو ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے کہ میں بندہ مجھے ملتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے دو چار باتیں اب میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن دو چار باتیں مجھے پتہ چل جاتی ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے زندگی گزاری ہے مختلف فیڈز میں جابز کی ہیں لوگوں سے ملے ہیں چھولے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بے وقوب بنا رہی ہیں آپ کا تجربہ اتنا ہے آپ دیکھتا ہی بتا دیتی ہیں دو چین باتیں ہاں یہ بات تم صحیح کر رہے ہیں میں لوگوں کو بڑا بے وقوب پر آ رہی ہوں مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے اپنے ہزبنڈ کی تم مرد ہو اپنی بیوی کی تصویر بتاؤ اور میں نے اس کو کبھی بھی نہ دیکھا اور اس کے بارے میں میں بتاؤں تو پھر کیسے بے وقوب ہوگا ایکسپیرینس سے سب لڑکیوں کی اٹھارہ لڑکیوں نے مجھ سے بات کی کل یقین بارے میں شکلیں بھی بھول گئی تو مجھے کیسے یاد رہے گا اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ نے یہ جو آتا ہے آپ کو یہ فان کہہ لیں اچھا بعض اوقات لوگ کالا علم کرتے ہیں نوری علم کرتے ہیں بعض اوقات یہ کتابیں شیطابیں پڑھ کے بن جاتے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی نہیں ہے آپ نے کیا کیا ہوا ہے کالا علم ہے نوری علم ہے کچھ کیا ہے کدھر سے سیکھا کدھر سے آپ کی طرح تجربے سے پتہ چل گیا نا میری بات سچی ہوگی نا کہ تجربے سے سارا کرتی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سارے چینلوں کو بے وقوب بنائے ہوا ہے ساری دنیاوں کو بے وقوب بنائے ہوا ہے ان کے پاس ککھ بھی نہیں ہے تجربہ ماتھا پڑھ لیتی ہیں اگلے بندے کا چیرہ پڑھ لیتی ہیں اس کی شکل ایسی تھوڑا سا ایسے ہوگا تو وہ تھوڑا سا نکل آتا ہے یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ بڑی ذہین ہیں آپ بچپن سے بڑی ذہین ہیں اچھا اور بتاؤ چلو آپ بڑی خوش مزاج ہیں چلبلی ہیں وہ تو میں نے مسکرہ ہٹ چھو تمہیں بتا لیں ایسے ہی پتا چلے گا اچھا چلو آپ کے دو بچے ہیں وہ میں نے تمہیں ابھی بتایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ میرے دل میں اس وقت کیا ہے ایک خواہش ہے دل خواہش ہے آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں فیمس ہو جاؤں وہ ہر چینل پہ میں ہی میں نظر آؤں آپ کی خواہش ہے کہ ملک ٹھیک ہو جائے اچھا میری لف لائف کے بارے میں بتاؤ کیا مجھے کسی سے محبت ہے اس ٹائم آپ کے حساب سے آپ کو کسی سے محبت ہونی نہیں چاہیے اللہ اللہ کرنی چاہیے دیکھا یہاں مار کھا جاتا ہے ہمارا پاکستان محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی محبت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے یہ تو ہے تو یہ تمہیں نے بلکل غلط تجزیہ کیا ہے نہیں نہیں میں نے وہ بتایا جو میں نے تجزیہ میں یہ ہی ہوتا ہے کہ مارجن آف ایرر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور میں لوگوں سے یہ کہتی کیونکہ سیکیک ریڈر بھی جو ہوتا ہے وہ تجزیہوں پہ کام کرتا ہے کچھ چیزیں اس کو نظر آتی ہے جیسے بعض دفعہ میں لوگوں سے جب بات کرتی ہوں ان کا اورہ نظر آتا ہے اس کو میں نے ابھی ایک لڑکا آیا تھا اس کو میں نے بتایا تمہارا اورہ یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تمہارا اورہ جو ہے نا مجھے بہت ہی گندہ نظر آ رہا ہے کیونکہ تم بہت ہی گندیا ہوں تم نے نا میری بستی کیا ہے میں نے کہا تھا نا چولبلی ہیں خوش مزاج ہے دیکھا ان کی سمائل حالانکہ میں نے کہا ہے کہ آپ بے وقوع بن لیں لیکن ان کے چہرے سے سمائل نہیں گئی مزیدار خاتون ہے میں سمجھتا ہوں کیا ہی بات ہے مجھے لیکن دو سوال ہیں پھر میں ختم کرنا چاہتا ہوں مجھے پتا چل گیا سوال میرا بھی ہے بسم اللہ یا اسی یہ بتاؤ کہ پاکستان میں لوگوں کو سچ بولنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے ہماری میں زیادہ در پولیٹیکل کرتا ہوں میں نے آج تک ایسے انٹریو نہیں کیے ہماری جو عوام ہے نا اس کے خون میں کرپشن بے ایمانی جھوٹ فروٹ رچ بچ گیا ہے ان کو ٹھیک کرنا ان کی تربیت کرنی بہت مشکل ہوگی ہے اب کون تربیت کر سکتا ہے آپ ساری اتنی کروڑ عوام ہیں مجھے اب میرے سوالوں کا جواب دیں دو سوال کرنے اس کے بعد ختم کرنا مجھے آپ کا پتہ چل گیا کہ آپ کیا ہیں عمران آپ بستی بہت بیاری لگتی ہیں بہت بیاری لگتی ماشاءاللہ نظر بس سے بجائے نواز شریف صاحب باہر گئے ہوئے دو ٹوک جواب دینا ہے لمبا نہیں کتنا ہے انجوئے گا تجزیہ نہیں کرنا آپ نے بتانا ہے اپنے تنتر منتر کر کے کہ نواز شریف واپس آئے گا کہ نہیں جواب میلے پہ پہلے ہی دے دیا اس کے نام پہ ہی دے دیا نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دیکھو اس کی باپ کی قبر یہاں ہے اس کا بھائی یہاں ہے اس کی بیٹی یہاں ہے ابھی اس کی قبر یہاں نہیں بننی ہی نہیں ہے وہ چارے رضی البقی میں جنت البقی میں اس کی قبر بنے گا نواز شریف کی قبر بھی یہاں پہ نہیں ہوگی آپ کہہ رہی ہیں نواز شریف کبھی یہاں پہ نہیں آئے گا نواز شریف کی قبر بھی وہاں بنے گی جو اپنی ماں کے مرنے پہ نہیں آیا وہ کیا کرنے آئے گا کھے کھانے یہ تو ایمہ تجربہ بتا رہی ہے وہ آپ کے تنتر منتر کیا بتا تنتر منتر بھی کہہ رہے نہیں آئے گا جا بچے تنو کہہ دیتا انہیں آنا ہی نہیں عمران خان کی جو دو دھائی سال حکومت رہ گی ہے وہ دو دھائی سال پورے کرے گی کہ نہیں جلدی سے ایسے ایسے کر کے بتا کرے گی صدارتی نظام آئے گا کہ نہیں صدارتی آئے گا صدر کون بنے گا یہ نہیں پتا کرو نظرہ ابھی نہیں پتا ہو سکتے دیکھو بزدار کا تم نے کبھی نام سنا